یہ دنیا ایک حیرت قدہ ہے، ایک تلسم ہوش ربا کبھی تو یہ ایک گھر کی طرح لگتی ہے محفوظ پرسکون مگر کبھی ایک پنجرہ، ایک قید خانہ انسان کو کبھی تو لگتا ہے کہ اس نے اڑنا سیکھ لیا، جیتنا سیکھ لیا، لڑنا سیکھ لیا اس کا علم ستاروں کے پار جا پہنچا لیکن، لیکن پھر یہ کیوں خود کو اچانک اکیلا، ادھورا اور لا علم پاتا ہے جب جب اس نے خود کو طاقتور سمجھا، اسے زمین میں گار دیا گیا جب جب اس نے اپنے علم کو کامل سمجھا، اس کے سامنے نئے سوالات کھڑے ہو گئے یہ بیچین اور تجسس کا مارا ہوا انسان جب تحقیق کو جستجو کے لیے نکلتا ہے تو راستے میں کہیں مذہب کی پیشوایت کھڑی ہے اور کہیں مفقروں کی ہر درم تھیوریز انسان بٹ جاتا ہے اسے دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے مذہب اس نکتے پر اپنے دلائل دیتا ہے اور مذہب کے پیاروکار ان دلائل کو اپنی ہی مرضی سے ایک ہزار دلائل میں بدل دیتے ہیں اسی کشم کشمے انسان کا سوال وہی کا وہی رہ جاتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم یہاں کیوں کر ہیں؟ اسی طرح سائنسی مفقرین کسی طور پر بھی مذہب سے حال مانتے دکھائی نہیں دیتے لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ دونوں ہی مان لیں کہ ان کا علم ادھورہ ہے وہ ابھی جاننے کے مراحل میں ہیں وہ ابھی کن کے کاف تک کو ایکسپلور نہیں کر پائے ابھی بہت سفر باقی ہے انسان کا خود کو کامل سمجھ لینا ہی اس کی کمزوری ہے اور آج کل کے دور میں انٹرنیٹ، یوٹیوب اور مختلف سرچ انجنز پہ جب انسان اپنے سوال لکھتا ہے تو اس کو کوئی بھی نیوٹرل اور متوازن جواب نہیں ملتا جو اس کے تجسس کی تسکین کر سکے اسی مسئلے کے ادھراک میں میری ایک چھوٹی سی کاوش امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو باقیوں سے الگ لگے گی کیوں کہ کس طرح ہم خود کو باقیوں سے مختلف کر سکتے ہیں سچ، سائنس اور مذہب کے درمیان اپنی حقیقت کو دھونتا ہوا انسان شاید کوئی جواب مل جائے آئے ہم دونوں تھیوریز، سائنس اور مذہب کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں دونوں کا ایک نیوٹرل سا جائزہ لیتے ہیں کہ یقیناً کوئی درمیانہ راستہ نکال کر اس حقیقت کو پا لیں کہ ہم ایلین ہیں ہم مسلسل ارتکا سے وجود میں آئے ہم بندر سے بنے ہمارا پیدا کرنے کا کوئی مقصد تھا یا بس یوں ہی بٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا قدیم مذہب اور تہذیبوں جیسے کہ رومنز، گریف اور چائنیز حقائق کو دکھا جائے تو یہ دنیا محض دیوتاؤں کی آپس میں کھیل کود کے نتیجے میں وجود میں آئی اسے بنانے کی لاجک، وجہ، مقصد کیا ہے کوئی نہیں بتا سکا اسے بنایا اور دیوتاؤں کے تجربات کے لیے چھوڑ دیا گیا جیسے یونانیوں کے نزدیک سب سے پہلے دیوی زمین تھی پھر دیوتا آسمان آیا، دونوں کی شادی ہوئی پھر بہت سے خدا پیدا ہوئے کچھ یہی حال باقی قدیم مذہب کا تھا اکیسویں صدی کا انسان اس غیر فطری اور بیس روپا خیالات کو فوراں رد کر دیتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے ان تمام قدیم روایات میں ایک چیز بہرحال مشترک تھی کہ سب سے پہلے زمین وجود میں آئی ہندوئزم کی موجودہ شکل سے ریفرنس لے کر اور جب ہم ان سوالات کا جواب ڈوننے لگتے ہیں تو یہاں بھی یہی ان لوجک اور بیس روپا روایات ملتی ہیں کہیں کسی کے دس سر اور کہیں بیس ہاتھ والی دیویاں مگر رکیں مگر رکیں ہم بات کر رہے ہیں ہندوئزم کی نہ کہ ہندوئزم کی موجودہ شکل کی ہندوئزم کی بنیاد ہے رگوید یہ ایک حیرت انگیز خزانہ ہے اس کے الفاظ اس دنیا کے لگتے ہی نہیں یہ خیالات بہت الگ اور کسی قدر قابل قبول ہیں یہ اہل علم کو دعوت دیتی ہے اپنے مطالق اس کے مطابق قائنات کی تقلیق پانی سے شروع ہوئی تمام ذیر روح یہ قرآن عرض اور اس میں موجود تمام چیزیں پانی سے وجود میں آئیں زندگی کا پہلا روح تھا متسیاہ a fish in water a water born light یعنی پانی میں زندگی پھر قرمہ ایک ایمفیبین ایک ایسا جانور جو پانی اور خشکی دونوں جگہوں پر رہ سکتا تھا اور سسٹین کر سکتا تھا پھر وراہ اب پگ ایک ایسا جانور جو زمین پر چل پھر سکتا تھا مطلب ممالیہ کی اقتدائی شکل پھر نرسما اقتدائی انسان آدھا انسان آدھا جانور وہ الگ بات ہے کہ ہندویزم نے اس کو آدھا شیر دکھایا جاتا ہے آدھا انسان کیونکہ اس وقت کے دانشوروں نے ادھورا انسان کی یہی تشریح کی ہوئی حالانکہ ایسا نہیں ادھورا انسان مطلب وجود تو انسان نہیں لیکن اس کی سوچ ہیوانی ادھورے انسان کی یہ تشریح بھی نکل سکتی تھی اس کے بعد پانچویں نمبر پہ جو زندگی رگوید کے مطابق وقوع پرزیر ہوئی وہ بونا آدمی دوارف میں جسے سائنس کی دمان میں نیندر تھلت کہتے ہیں پھر آخر پہ پرشو راما آج کا انسان باقی قدیم مذاہب کی نسبت یہ قدر قابل قبول ہے ابراہیمی مذاہب مسلمان عیسائی اور یہودی ان میں تخلیق کا اظہار تقریباً یقصہ ہیں یہ تمام مذاہب آدم اور ہوا کے نظریہ پر قائم ہیں ہم کسی ایک پہ بات کریں تو سب ہی نمائندگی ہو جائے گی قرآن کہتا ہے کہ انسان سمیت تمام ذیرو کو پانی سے تخلیق کیا گیا ہے بلکل رگوید میں بھی یہی بات کی گئی ہے اور باقی تمام قدیم مذاہب بھی اس بات پر متفق ہیں سورہ سیدہ کی پہلی آیت ہے کہ انسان کو گھارہ نمہ مٹی سے پیدا کیا گیا جو عمل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ اس مٹی میں ہوا یہ تو تھا انسان کے بنائے جانے کا عمل ایک وجود ایک جسم ایک پتلا قرآن کے مطابق اس سے آگے کی تفصیل سے پہلے کیوں نہ ہم سائنس کے تخلیقی مفروضے کو سمجھیں تاکہ قرآن اور سائنس کے فلسفے کو ساتھ ساتھ لے کر بحث کریں اور حقیقت سمجھنے کی کوشش کامیابی سے ہم کنار ہو چارلیس رابرڈ ڈاروین نے اکتوبر 1869 میں ایک تھیوری پیش کی اپنی کتاب تھیوری آف ایولیشن بائی دا نیچر سیلیکشن کہ انسان سمیت ہر زیرو ایک ہی خلیے سے وجود میں آیا پہلے پانی میں تیارنے والے جانور پھر رینگنے والے پھر میملز اور پھر دوسرے ڈاروین کے مطابق صرف وہی جاندہ زندہ بچے کہ جنہوں نے موسم کی سختیوں باقی جانوروں کے حملوں اور قدرتی آفاظ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محول کے مطابق ڈال لیا گلہری نما جانور جس نے ڈائنو ساز کے خاتمے ایک بعد مسلسل ارتکا کا سفر تیہ کرتے ہوئے چمپینزی اور پھر موجودہ انسان کی شکل اختیار کی اس وقت کے مذہبی پیشواوں نے اس نظریے کی شدید مخالفت کی بجائے اس کے کوئی تھوست دریل لے کر ثبوت پیش کرتے انہوں نے مزاک اڑایا کہ دیکھو یہ دیوانہ ہے کہتا ہے انسان پہلے بندر ہوا کرتا تھا اور یوں یہ تھیوری ایک عام آدمی سے قابل نفرت بنا کر دور کر دی گئی حالانکہ حقائق یہ نہیں تھے دراصل ڈاروین نے یہ خیالات بیس سال پہلے انیس سو اٹھتیس میں مرتب کر لیے تھے مگر اسے ان خیالات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی قابل قدر ثبوت نہیں ملے تھے لیکن نائنٹین فیفٹی ایڈ تک اور بھی بہت سے بیالوجسٹ نامکمل ہی سہی مگر ان سب سے کہیں زیادہ جامعے ہیں تو انہوں نے کریادٹ چھن جانے کے در سے نائنٹین فیفٹی ایٹ میں یہ نامکمل تھیوری کتاب کی شکل میں پیش کر دی مگر یاد رہے یہ ایک مفروضہ ہی تھا ڈاروین نے ہرگز اسے حتمی نہیں کہا تھا بلکہ دعوت دی تھی ایک نیا باپ کھولا تھا کہ آؤ اس بارے میں مزید بحث کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی بازر ہے کہ ڈاروین اس وقت ہرگز ڈی این اے اور سیلز کی سٹڈی سے لا علم تھے انہوں نے ہرگز انسان کو بندر نہیں کہا تھا بلکہ یہ تو بعد میں جنیٹک انجنیرنگ کے نام پر کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے قدیم انسان کے ملنے والے دھانچوں کو بندر سے تشبیح دی گئی اور یوں لوگوں کا ایک بہت بڑا گروہ ڈاروین کے نظریے سے اختلاف کرنے لگا ڈاروین کے خیالات کو بعد میں مزید تقویت ملی جب دنیا بر کے مختلف مقامات سے ایسے فوسلز ڈانچے اور ہڈیاں ملی جن کے ڈی این اے اور کاربن ڈیٹنگ سے یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ یہ قدیم انسانوں کے ہی ڈانچے ہیں مگر موجودہ انسانوں جیسے ہرگز نہیں لگ رہے ہیں ان سب کے سائز خودخال ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے اب اس سے پہلے کہ دماغ میں کچھ اور آتا سب کا دیان ڈاروین کی تھیوری کی طرف چلا گیا کیونکہ ان سب دریافتوں کا فلحال جواب وہی تھا کہ انسان مسلسل ارتکار کے بعد موجودہ شکل تک پہنچا سائنس زانوں نے ڈی این اے اور سیلز کے تجزیے کے بعد ایک مکمل تھیوری پیش کی جس میں ڈاروین کے نظریے سے بھی ریفنس دیا گیا جب یہ تھیوری مکمل کر کے پیش کی گئی تو ڈاروین کے حامیوں مخالف سب حیران رہ گئے کیونکہ یہ ڈانچے یہ فورسز ہرگز جٹلائے جانے کے قابل نہیں تھے اس تھیوری کے مطابق انسان کئی ملین سال کے دوران ہومو ریکٹس، ہومو ہیبلس، نیندر تھلز، ہومو کلونگی، ہومو ناریدی، بوڈینسز اور ہومو فلورینسز پر مشتمل مختلف انسانی اقسام کی صورت میں مسلسل ارتکار پزیز رہا ان گروپس کے ایک دوسرے کے ملاب کرنے کے نتیجے میں مزید انسانی اقسام وجود میں آ رہی تھیں جو خصوصیات میں پہلے والوں سے بہتر تھی اور جسمانی لحاظ سے مختلف تھیں ایک دوسرے سے لڑتے جگڑتے، موسم کی سختیوں سے نمڑتے خوفنات دریندوں سے خود کو بچانے کی جستجو میں یہ انسانی گروپ مسلسل تبدیلیوں کے عمل سے گزر رہے تھے پیدا ہونے کے بیس لاکھ سال تک یہ انسانی گروپ اسی مخصوص جگہ پر رہے کیونکہ ان کے نزدیک یہی ان کی دنیا تھی ان کی ترجیحات، ان کی سوچ اس جگہ سے آشنا تھی ان میں سے کچھ تو بہت اچھے شکاری تھے تو کچھ بہت ذہین کچھ خود کو حالات کے مطابق مسلسل بدر رہے تھے اور کچھ نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور پھر یوں بالآخر اس ہما پہلو لڑائی کے بعد ایک طاقتور ذہین انسانی گروپ وجود میں آیا جسے نام دیا گیا ہومو سیپینز جو اپنے اندر باقی دیگر تمام ہومینز گروپ کے دی اینے کی خصوصیات رکھتا تھا یہ گروپ باقی ماندہ گروپ پر حاوی آ گیا پھر یہی گروپ موجودہ انسانی روپ میں ڈل گیا اور یوں پوری دنیا میں پھیل گئے آہستہ آہستہ باقی گروپ ناپید ہو گئے یا ہومو سیپینز سے ملاد کے بعد اپنی اصل پہچاند کھو گئے اب اہل علم کے سامنے دو ہی راستے تھے یا تو ان ٹھوس دلائل اور ثبوتوں کے بعد اس تھیوری کو مان لیتے یا اس سے بھی مدلل اور جامعہ ثیوری ثبوتوں کے ساتھ پیش کر کے اس کا توڑ نکالتے مگر پھل وقت اس کو ماننا پڑے گا مگر رکھیں ہماری بحث یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ انسان کا علم کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا مکمل ذات صرف پیدا کرنے والے کی ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے حقیقتوں کا سفر یہی اس ویڈیو کا بنیادی مقصد ہے ہم سائنس اور مذہب کے درمیان نیوٹر ہو کے چلکے ہیں آئیں ہومو سیپینز کی تھیوری اور مذہبی نظریات کو ملا کر دیکھتے ہیں ہم تھوڑی دیر پہلے قرآن کی روح سے انسان کے پیدا کیے جانے تک کے عمل کو بیان کرنے کے بعد رک گئے تھے کہ اللہ نے انسان کو زمین سے پیدا کیا ہے سورہ سیدہ میں فرمایا گارانما زمین وہ گارانما گیلی مٹی پانی کے زخیرے کے کہیں پاس ہونی چاہیے اور سائنس بھی تو یہی کہتی ہے کہ زندگی دکٹوریا لیگ کے اردگرد ہیرو ہوئی اب مذہبی لوگ یہ بات ہرگز نہیں مانیں گے کہ انسان بندر سے پیدا ہوا یا حتیٰ کہ بندر جیسا دکھائی بھی دیتا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر سائنس نے حقائق کے منافع کام کیا دریافت ہونے والے فوسلز اور ڈانچے کہ ہرگز اپنے سیل ریکارڈ میں یہ دلیل نہیں رکھتے کہ ان کے چہرے پہ بال تھے یا وہ بندر کی طرح نظر آتے تھے بلکہ وہ صرف اتنا بتاتے ہیں کہ جسمانی خود و خال خلیے سر کا سائز ہاتھوں اور انگلیوں کی ساکت ٹانگیں اور پاؤں مختلف تھے آج کے انسانوں سے بھی اور حتیٰ کے بندروں سے بھی مختلف تھے تو یہ کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے صرف ڈارون کے نظرگے کی روشنی میں خود ساکتہ شبیح بنائی گئی ہے صرف اس کی بنیاد پر آپ باقی حقائق سے متنفر نہ ہوں بلکہ آئیں گے آگے بڑھتے ہیں سورہ بکرا سورہ سجدہ سورہ دہر اور بہت سی دیگر آیات پر غور کریں جو حضرت آدم کی پدائش سے متعلقہ ہیں تو آپ ایک بات سمجھیں گے کہ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہوا کہ اللہ نے آدم کو بنایا اور فوراں اس نے اسی وقت روپ ہوت دی بلکہ آدم کو بنا کر چالیس دن بعد اس میں روپ پھینکی گئی اللہ کے ہاں ایک دن ہمارے کئی ہزار سال کے برابر ہے تو یہ چالیس دن اس لیے لگے کہ روح بے چین تھی وہ وجود آدم کے ساتھ ہمہنگ نہیں ہو رہی تھی اور پھر جب وجود آدم روح کو پسند آیا تب جا کر روح سمائی اور یوں وجود آدم حضرت آدم بن گئے تو آپ صحیح سمجھیں وہ چالیس دن جو آدم کو انتظار کرنا پڑا روح کا سائنس کے مطابق ارتقاء کے دن تھے ہومو ایریکٹس سے ہومو ہیبلس ہومو ہیبلس سے ہومو نینڈر تھل ہومو نینڈر تھل سے ہومو سیپین اور یوں نسل انسانی آدم سے ہی چلی مگر آدم کو آدم بننے وقت لگا اس وقت کو سائنس ارتقاء کہتی ہے تو پس ثابت ہوا کہ انسان بندر سے نہیں بنا انسان انسان ہی تھا پہلے دن سے ہی انسان تھا مگر اس کی شکل خودخال آج کے انسان کی طرح نہیں تھے مگر با خدا وہ کسی جانور سے بھی نہیں ملتا تھا وہ بہت خوبصورت تھا بہت حسین کیونکہ اسے اشرف المخلوقات بننا تھا یہ کوئی نظریہ نہیں تھا کوئی فلسفہ یا کیوری بھی نہیں بلکہ اس موجود پر سائنس اور مذہب کو یقصہ سمت دینے کی کوشش تھی کہ اگر سائنس اور مذہب کو ملا کر اس سوال کا جواب چاہیں کہ ہم کون ہیں اور یہاں کیوں ہیں تو کوئی کامیابی ہو سکتی ہے مگر نہیں ابھی جو بھی یقصانیت کی بات کر رہے تھے وہ زبردستی کی ایک کوشش تھی در حقیقت مذہب اور سائنس ایک دوسرے سے آج بھی کوسوں دور ہیں کہیں کہیں تو بالکل متضاب مذہب کے نظریب حضرت آدم کا قد ستر ہاتھ لمبا تھا تو پھر نیویالوجز پانچ پانچ پوچھ کے ڈانچے دکھا کر کیوں انسان کو جانور کی اولاد بنانے پر تلے ہیں آدم کی اعتقاد اگر ہوئی بھی ہے تو وہ زمین پر نہیں ہوئی انسان جب زمین پر آیا تو وہ ایک مکمل انسان تھا باشاو ہاں بعد میں قدرت میں کچھ نافرمان قوموں کو انسان سے بندر ضرور بنایا تھا شاید یہ ڈانچے یہ باقیات انہی میں سے کچھ کے ہوں در حقیقہ انسان کو ابھی بھی بہت کچھ کھوجنا باقی ہے صرف ان چند ایک راستے میں مل جانے والی چیزوں پر اقتفاہ کر کے کسی نتائج پر پہنچنا اور اپنے قیسلے کو ختمی سمجھنا ہرگز ہرگز ٹھیک نہیں ہوگا باقی علم میرا بھی مکمل نہیں علم تیرا بھی مکمل نہیں نہ ڈارون کامل تھا نہ کوئی اور بلکہ یہ سب کن کی کاف میں گھر کے جستجو ہیں بس خود کو کامل سمجھ بیٹھنے کی گلتی کر کے بہت سے واضح حقائق سے نظریں چورا لیتے ہیں تو جہاں تک ڈارون کی اس بات کا تعلق ہے کہ تمام جاندار ایک ہی سیل سے ہیں تو با خدا یہ بھی سچ ہے اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اس نور والے پروردگاہ سے جاملتا ہے جس کا یہ قرآن عرض اور اس کی تمام ذریع روح حصہ ہیں وہیں سے سب شروع ہوا اور وہیں پر سب اختتام تظیر ہوگا